السلام علیکم میں ہوں شہ فرشت گفور اور آج آپ لوگوں کو لیے یہاں بناروں میں ٹوفی ٹھیک ہے جو پچھلی ویڈیو میں میں نے برونی ٹوفی برونی میں میں نے یوز کی دی ٹھیک ہے گوالی اور یہ بہت ہی آسان ہے چار جزوں سے جو ہے یہ بناروں اس میں شوگر بیٹر گلوکوز اور کریم ہیوی کریم لیے آپ لوگ چاہے ہیں تو ٹیٹر پیک جو ہے جو بلائی کریم ہوتی ہے دو سے تین کمپلیونز کی آتی ہے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں گلوکوز جو ہے لیکوڈ گ گلوکوز سیرپ ملتا ہے آپ لوگ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں کیکہ اگر یہ گلوکوز نہیں ہے تو آپ اس کے بغیر بھی اس کو بنا سکتے ہیں اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو صرف زیادہ پکانا پڑے گا ٹھیک ہے جی یہاں میں لونگا سب سے پہنے شوگر ٹھیک ہے ڈیڑھ گپ لیا ہے میں نے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی اس میں میں ون فورتھ کپ جو ہے گلوکوز دونوں کو ایک ساتھ جو ہے وہ نارمل جو ہے آج پہ میں اس کو پکا لوں گا جب اچھی طرح کراملائز ہو جائے گی پھر اس اس کو جائے باٹی چیزیں آئیڈ کروں گا مچھے یہ لائٹ گولڈن بھرون ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب میں اس میں بٹر آئیڈ کروں گا اس کو مکس کروں گا اچھا بٹر ملٹ ہو گیا اب اس میں تھوڑی تھوڑی کر کے میں کریم آئیڈ کروں گا تھوڑی تھوڑی کریم آئیڈ کر کے اس کو مکس کرتے رہنے کریم آئیڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح جو ہے آپ لوگوں نے پکانا ہے اور اتنا پکانا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گی اس کو کم سے کم پانچ سے چھ مینٹ تک کہ اس کو پکائیں اور یہ اتنی ٹھیک ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کو فلیم جارا آف کر کے پھر اس کو چیک کرنا ہوتا ہے اس میں فلیم آف کر دوں گا ٹھیک ہے فلیم آف کر کے پھر آپ اس کو دیکھیں ٹھیک ہے یہ اتنی ٹھیک ہونی چاہیے کہ آپ کی جب اس کو جو جیسے آپ اس پیچولا کو چلائیں گے تو اس کی بیس نظار آتی ہے جو یہ جب ٹھیک ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کو اس طریقے سے بھی آپ چیک کر لیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آلو گا یہ کتنی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو ایک مولڈ میں ڈال دوں گا ٹھیک ہے میں نے لیا ہے آڑ بائی آڑ کا ایک سکور شیپ میں میں نے مولڈ لیا ہے اس میں اچھا یہ میں نے پلاسٹک لگایا ٹھیک ہے اس پر پیپر وغیرہ نہیں لے گا یہ بٹر پیپر وغیرہ ٹھیک ہے اس میں پلاسٹک لگا لیں تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو ڈال کے اس کو میں چھوڑ دوں گا کم سے دو سے ڈھائی گھنٹے ہی لے تا کہ یہ اچھی طرح یہ ٹھنڈی ہوگا پھر یہ ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے یہ اس کو میں رکھ دوں گا دو سے ڈھائی گھنٹے کے یہ اس کے بعد پھر اس کی کٹنگ کروں گا یہ ٹھیک ہو گئی ٹھیک ہے اس کو دو سے ڈھائی گھنٹے میں بھی رکھ سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا یہ ٹھیک ہے ہارڈ ہوئے گی پھر آپ اس کو کٹنگ کرنے میں آسانی ہوگی چھوڑ سائز جو ہے وہ آپ لوگ اپنی مرضی سے جو ہے وہ آپ کٹنگ کر سکتے ہیں اچھا یہ اسی طریقے سے جو ہے وہ میں سب کی کٹنگ کر لوں گا ٹھیک ہے میں اس کو ٹری میں لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی آئیے آپ لوگوں نے دیکھی ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کی سمجھ میں آگئی ہو گئے پھر بھی اگر کوئی کوئی بات ایسی جو رہ گئی ہو ٹھیک ہے اور جو آپ لوگوں کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمرس میں پوچھئے گا انشاءاللہ میں آپ کو ضرور گائیڈ کروں گا ٹھیک ہے جی اللہ حافظ